اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس بہت سارے سٹوڈنٹس نے جو ہے وہ کوسٹنز کیے کہ جو سپلی والے سٹوڈنٹس تھے امپروومنٹ والے سٹوڈنٹس جن نے چینج آف گروپ کی ریکویسٹ کی تھی اور جو نائنٹ یا فسٹ یئر کے اگزام میں اپسٹ ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں بتا دیا جائے کہ ابھی تک کیا ہے تو جو پلان فائنل پروموشن پلان جو ہے میٹرک اور انٹرمیڈیئٹ اگزام 2020 کے لیے بھیجا گیا اس کی جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ موجود تھا مل گیا مجھے تو آج ہی مجھے ملا اور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا تو اس میں جو جو یہاں سے چیزیں جو ہے وہ بھیجی گئیں کہ جو جو تفظات جو جو یہاں سے پوائنٹس بھیجے گئے وہ سارے کے سارے پوائنٹس آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں ڈسکس کروں گا کہ جو ٹینٹھ کا ریزلٹ ہے پوائنٹ نمبر ون جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو ٹینٹھ کا ریزلٹ ہے وہ نائنٹھ کلاس کی بیس پر اننوس ہوگا یعنی پیپر نہیں ہوں گے ٹینٹھ کے نائنٹھ کلاس کی بیس پر وہ ریزلٹ اننوس ہوگا جتنے نمبر نائنٹھ میں بچے نے حاصل کیے تھے اتنے ہی اس کے ٹینٹھ میں جو ہے وہ لگیں گے یہ پہلا پوائنٹ ہے جو فائنل پروموشن پلان ہے جو ابھی جا رہا ہے حکومت کو اس میں پہلا پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ ٹینتھ کا ریزلٹ نائیت کلاس کی بیس پر اننس ہوگا جتنے نائیت میں نمبر ہوں گے اتنے ہی ٹینتھ میں لگیں گے دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو سیکنڈ یئر کا ریزلٹ ہے پیپر نہیں ہوں گے سیکنڈ یئر کے ٹوینٹی ٹوینٹی میں تو جو ٹویلس کا ریزلٹ ہے وہ فرسٹ یئر کی بیس پر ہوگا جتنے نمبر سٹوینٹس کے گیارویں میں ہوں گے اتنے ہی اس کے بارویں میں جو ہے وہ نمبر لگ جائیں گے اور اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپلی والے سٹوینٹس کے لیے کیونکہ ان کے بہت زیادہ کوسچنز آ رہے تھے کہ سپلی والے سٹوینٹس کا کیا ہوگا کہ وہ کیا دو ہزار بیس میں پیپر دیں گے ایکزیم میں یا پھر دو ہزار اکیس میں دیں گے تو اس پلین کے اندر یہ باقاعدہ طور پر سپلی والوں کے لیے لکھا ہے کہ سپلی والوں کو جن نے اپلائی کیا ان کو ایوریج نمبر دے کر پاس کر دیا جائے گا سپلی والے سٹوینٹس کو ایوریج نمبر دے کر پاس کر دیا جائے گا اس میں اب تھوڑا سا جو مطلب کہ اس میں فورت جو پوائنٹ ہے یہ سپلی والوں کو کلیر ہو گیا جی اب فورت پوائنٹ ہے امپرویمنٹ والوں کے لیے کہ جن سٹوڈنٹس نے ایمپرویمنٹ کے لیے سبجیکس میں اپلائی کیا تھا تو ایمپرویمنٹ والے سٹوڈنٹس کو دس نمبر جو ہے وہ ایڈیشنل دے دیے جائیں گے اب یہاں پہ ایک کنفیوین یہ ہے جو کہ اس نوٹیفکے یعنی اس پلین کے اندر بھی واضح طور پر منشن نہیں کی گئی کہ وہ یہ ہے کہ کیا ایمپرویمنٹ والا ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے پانچ سبجیکس میں ایمپرویمنٹ کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہوئی تھی تو کیا اسے وہ پانچ علیدہ علیدہ سبجیکس میں دس دس نمبر دیے جائیں گے یا اوورال اس کو دس نمبر جو ہے وہ دے کے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کلکولیٹ کیا جائے گا تو یہ ابھی تک اس میں واضح طور پر منشن نہیں ہے چار پوائنٹ ہو گئی جی پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ دسویں کا ریزلٹ نامی کلاس کی بیس پر اننوس ہوگا جتنے نائیت میں نمبر ہیں اتنے ہی دسویں میں لگیں گے دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو سیکنڈ یئر کا ریزلٹ ہے وہ فسٹ یئر کی بیس پر ہوگا جتنے نمبر جو ہے فسٹ یئر میں اس کے ہوں گے اتنے اس کے سیکنڈ یئر میں لگیں گے تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ سپلی والوں کا تھا کہ ایوری نمبر دے کر ان کو پاس کر دیا جائے گا یعنی ان کے پیپر نہیں ہوں گے ان کو ایوری نمبر دے کر پاس کر دیا جائے گا چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ امپروومنٹ والوں کو دس نمبر ایڈیشنل دے دیے جائیں گے اب یہ کنشیون ابھی تک کلیر نہیں ہوئی اس میں لکھا ہوا نہیں ہے پلان میں کہ کیا وہ ہر سبجیک کے دس نمبر ایڈ ہوں گے جتنے کے لیے بھی اس نے امپروومنٹ کے لیے اپلائی کیا ہے یا اوورال اگر پانچ کے لیے اپلائی کیا ہے تو اوورال اس کے جائے وہ دس نمبر لگیں گے یہ اس میں منشن نہیں جی نیکس پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ نائتھ کلاس کے پیپر میں جو سٹوڈنٹ ایپسنٹ تھے تو ان کو دو ہزار اکیس کے جو اگزائم میں اپیئر وہ ہوں گے اور اس میں جو ان کی فی ہے یہ ایک بڑا امپارٹنٹ ابھی تک جو ہے وہ اس پلان کے اندر بات ہے کہ ان سے فی چارج نہیں کی جائے گی اور یہ پہلے والی فی جو انہوں نے نائتھ کلاس میں دی تھی وہی ایڈجیسٹ کر دی جائے گی سیم ٹو سیم یہ فسٹیئر اور سیکنڈری کے لیے بھی ہے کہ مطلب جو فسٹیئر کے جو ایپسنٹ تھے ان کو دو ہزار اکیس میں اپیئر وہ ہوں گے اور فی ان کو دوبارہ سے نئی نہیں دینی پڑے گی جو پہلے والی فی ہے وہی ایڈجیسٹ کی جائے گی نیکسٹ ہمارا جو امپارٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چینج آف گروپ کے لیے جن سٹوڈنٹس نے ریکویسٹ کی تھی فار ایکزمپل وہ جو ہے فسی پری میڈیکل جو ہے اس سے وہ آئی سی ایس میں آنا چاہ رہے تھے یا پھر فی میں آنا چاہ رہے تھے جو بھی ان کی چینج آف گروپ کے لیے اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے اندر اگر ان کے مطلب سبجیکس چینج بغیرہ تھے تو جو بھی ان کی وہ ریکویسٹ تھی وہ ان کی چینج ریکویسٹ قبول کر لی جائے گی یعنی وہ ہو جائیں گے سبجیکس ان کی چینج یا چینج آف گروپ ہو جائے گا اور ان کو جو ایکچوال نمبر ہوں گے وہ دے کر ان کو یعنی جو دس نمبر ہیں وہ ایکسٹر دیے جائیں گے اور اوکے ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارا نیکس یہ ہے کہ جو دو ہزار اکیس والے اگزیم ہوں گے اس میں دسویں والے دسویں کے پیپر دیں گے اور جو سیکنڈ یئر کے ہیں وہ سیکنڈ یئر کے پیپر ہی دیں گے اور جتنے نمبر دسویں والوں نے یعنی اگزیم دو ہزار اکیس میں جو بچے ابھی نائیتھ کلاس میں ہیں وہ جب ٹینتھ کلاس میں جائیں گے یعنی ابھی وہ ٹینتھ کلاس میں پروموٹ ہو گئے تو وہ دو ہزار اکیس کے اگزائم میں جو پیپر دیں گے جتنے نمبر انہیں دسویں میں آصل کیے اتنے ہی نمبر ان کے نائیتھ کلاس میں لگ جائیں گے اسی طرح جو بارویں کلاس کے سٹوڈنٹس ہوں گے سیکنڈ یئر کے وہ جتنے نمبر سیکنڈ یئر یعنی اگزائم ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون کے اندر وہ جو اگزائم دیں گے اس میں جتنے نمبر لیں گے اتنے ہی ان کے فرسٹ یئر میں نمبر لگ جائیں گے تو بارال یہ ہے کہ یہ تو تھا وہ پلان جو کہ فائنل پروموشن پلان میٹرک اور انٹرمیڈیئٹ کے لیے آگے بھیجا گیا ابھی اس میں حکومت جو ہے وہ کتنا چینج کرے گی وہ بلکل جو ہے وہ لازمی نہیں کہ اس سارے پلان کو وہ فالو کرے ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کچھ چینجز کروا دے تو جو بھی چینجز ہوں گی اس کا جب بھی نوٹیفکیشن ہوتا جائے گا تو آپ کو اس چینجل پر انشاءاللہ اس کی خبر مل جائے گی تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اس چینجل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ فیل فور آپ کو جو ہے اس کا جو بھی نوٹیفکیشن ہے نوٹیفکیشن کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو میں یہ خبر دوں گا کہ جو بھی اناؤنس کی حکومت نے تو اوکی تینکیو ویری مچ